اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ تو جی بھی بل ڈسکسے باور آف ایکویشن آف کنٹینیویٹی اور ایکویشن آف کنٹینیویٹی میں جو سب سے پہلی بات ہے کہ ادھر پر ہم فلیوڈ کے بارے میں بات کریں گے اور آپ کو پتا ہے کہ فلیوڈ میں دو چیزیں آتی ہیں ایک ہوتا ہے گیس اور دوسرا ہوتا ہے آہ پانی وارٹر ٹھیک ہے لیک بیڈز ٹھیک ہے تو فلیوڈ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو کیا کریں گے میں فلیوڈز دو چیزیں آتی ہیں ایک ہوتا ہے گیسز اور دوسرا ہوتا ہے لیکویڈز ٹھیک ہے گیسز اور لیکویڈز یا ریکویشن آرائز ہوتا ہے کہ کیا سالیڈ جو ہے کیا یہ فلیوڈز میں آتے ہیں تو نہیں بھائی سالیڈ کبھی بھی یہ فلیوڈز میں نہیں آتے ہیں ٹھیک ہے ایک پائپ میں لیتا ہوں یہ اس کا ایک کراس ایکشنل ایریا ہوا اور اسی طرح جو ہے یہ پائپ گیا ہے دوسرے سائے پہ ایسا ٹھیک ہے اس کا دوسرا کراس ایکشنل ایریا ہوا اب اسی کراس ایکشنل ایریا میں میں کسی بھی لیکویڈو یعنی پانی کو چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ پانی ہے ٹھیک ہے فار ایکزمپل یہ ایریا ہے اے ون اور یہ پانی ادھر سے جب یہ ان وڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان سائیڈ ان وڈ ہوتا ہے ان وڈ ٹھیک ہے تو یہی پانی اتنے ہی مقدار میں اوٹ وڈ ادھر سے کدھر جائیں گے ایٹو ہوا یہ اوٹ وڈ جائیں گے آؤٹ وڈ جائیں گے باہر میں کتنے گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ایریا اے ون ہے ادھر سے لے کر ادھر تک اس کا جو لیندھ ہے مثال کے طرح پر ایریا اے ون یہ کیا ہے ڈیلٹا اے ون ہے ٹھیک ہے سیمیلرلی یہ ایریا اے ٹو ہے ادھر سے لے کر ادھر تک جو یہ لیندھ ہے یہ دیلٹا اے ٹو ہوا چونکہ فیزکس ہے تو فیزکس میں ہم لیندھ کو ایریا اے ریپریجنٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں ادھر پہ کہ جو فاصلہ ہے دیسٹنس یعنی ایر ادھر پہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جتنا اینورڈ ماس ہے اتنا ہی کیا ہوگا آؤٹ ورڈ ماس ہوگا تو اس اگویشن کو ہم چند سٹیپس میں جو ہے اس کو پروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر اس کا یہ کچھ فاصلہ طرح کر رہا ہے کچھ فاصلہ یہ کور کر رہا ہے اور فاصلہ جو دیسٹنس ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگوں نے نائن کلاس میں پڑھا ہے کہ دیسٹنس کو میں ایسے ریپریجنٹ کرتا ہوں اور اس کا جو فارمولا ہے VT ٹھیک ہے S equal to VT V is speed and T is time ٹھیک ہے تو ادھر پر میں ادھر پر S1 کی بات کروں گا اور ادھر پر کس چیز کی بات کروں گا S2 کی بات کروں گا ٹھیک ہے تو S1 is equal to تو ادھر پر کیا ہے یہ میں اب لوں گا speed of dash portion جو ادھر پر water ہے تو V1 delta T ٹھیک ہے اس کے لئے جو میں لہتا ہوں کیا لہتا ہوں V1 لہتا ہوں ٹھیک ہے یہ اس portion کیلئے ہوا سیم ادھر لے اس portion کیلئے کہ ادھر پر S2 ہے تو S equal to V ٹھیک ہے برابر ہے تو میں لوں گا V2 delta T ٹھیک ہے 1,2 کو میں نے اس لئے لگائے تاکہ اس چیز میں اختلاف آ جائے کہ 1 جو ہے اس ایریا کو represent کرتا ہے اس part کو represent کرتا ہے اور 2 جو ہے اس part کو represent کرتا ہے اب دوسرا جو step ہے اس کی volume کی اوپر بات کریں گے ٹھیک ہے یہ step number 1 تھا ٹھیک ہے step number 1 اب step number 2 volume کی اوپر بات کریں گے تو volume جو ہے میں delta V1 کی بات کروں گا یعنی اس water کا volume جو ادھر پہ اس ایریا کی اندر موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ برابر ہوگا S1 multiplied by area number 1 کیونکہ ادھر پر بعض لوگ confuse ہوتے ہیں کی کیسا تو S1 تو یہی فاصلہ ہے اور A1 جو ہے یہی ایریا ہے اس کو میں L1 A1 بھی لے سکتا ہوں there is no issue دیکھیں volume کا unit اگر آپ دیکھیں volume کا unit ہے delta V کا unit ہے meter cube تو ادھر پر S کا unit کیا ہے meter ہے ٹھیک ہے اور area کا unit کیا ہے meter square ہے meter square تو meter square اور meter جب آپ multiply ہو جائے تو کیا آتھا ہے meter cube تو مطلب یہ ہے volume کا unit meter cube ہے تو dimensionally equation کیا ہے correct ہے ٹھیک ہے تو step number 2 میں میں نے آپ لوگوں کو کیا دیکھ آئے کہ volume کے پہلا کیا distance پھر ہم نے اس کا volume find ہے step number 2 ہے ٹھیک اب دیکھیں similarly ادھر پر بھی اسی طرح کا value سے لکھتے ہیں step number 1 یہ تھا اور 2 میں یہ delta V2 is equal to S2 ادھر پر کیا ہوگا A2 ہوگا there is no issue اب دیکھیں S1 is equal to V1 delta T اس کے برابر ہے نا تو اگر میں اس S1 کی value پھوٹ کروں تو کوئی پر نہیں کر رہا تو delta V1 میں اپنی جگہ پر لکھوں S1 کی جگہ میں value put کروں S1 برابر ہے V1 delta T اور A1 اپنی جگہ پر similarly ادھر S2 دیلٹا V2 اپنی جگہ پر S2 کے جگہ میں put کروں گا V2 delta T اور A2 اپنی جگہ پر ٹھیک next جو ادھر پہ ہیں density density کو پر ہم بات کریں ٹھیک تو density میں کس سر رہا رجان کرتا ہوں دیکھ برابر ہوتا ہے mass per unit volume کا ٹھیک دینسیٹی is equal to mass per unit volume رو ہے اور یہ آپ کو density ریپریزن کرتا ہے اب اگر میں ادھر پر mass کی بات کروں کہ جو mass ہے یہ liquid کا mass برابر ہوگا اس liquid کا n world mass is equal to out world mass اس وجہ سے اس equation of continuity of mass کی rule پر یہ کام کر ہے ٹھیک اب دیکھیں میں اس delta m1 کی بات کروں گا اور ڈیلٹا m2 کی اس کا mass کیا ہے density کے terms میں ٹھیک ہے پھر اگر m کی ویڈیو میں نکالو m is equal to to v v بہت سائید ملٹ تک اگر delta m1 کی بات کروں گا ہمارے ساتھ کی آئے v2 فرخ آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ portion کے لئے اور یہ اس portion ہے ٹھیک ہے تو ادھر پہ اگر ہم سوچیں delta m1 کی ویڈیو کیا ہے تو delta m1 کی ویڈیو آپ کے ساتھ آگیا rho delta v1 تو ادھر پر لکھیں دیکھیں space تو میں ادھر پر لکھنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک delta m1 is equal to rho delta v1 اور delta v1 کی value already اپنے find کی ہے تو absolutely delta v1 کی value اس جگہ پر کیا کریں تو delta m1 is equal to rho اپنے جگہ پر اور delta v1 کی چیز کے برابر ہے v1 کے برابر ہے delta t کے برابر ہے اور a1 کے برابر ہے ٹھیک یہ delta m1 آیا ٹھیک یہ کیا ہوا delta m1 اب دیکھیں delta v2 کی value delta m2 کس چیز کے برابر ہے تو ادھر پر میں لیتا ہوں delta m2 is equal to rho delta v2 ٹھیک ہے اب delta v2 کی value بھی برابر ہے v2 delta p and a2 کے برابر ہے ٹھیک یہ delta m2 کی value ہمارے ساتھ کیا گیا تو جس میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ love conservation of mass کی اوپر تو مطلب inward mass is equal to outward mass اب ان دونوں کو میں کیا کروں گا compare کروں گا تو تو دونوں ساتھ مجھے چاہیے تو میں معافی چاہتا ہوں اس جگہ کو میں تو ڈوڑا میٹھاؤں گا تو اب میں کیا کروں گا یہ میٹھاتا ہوں ایک منٹ inward mass is equal to outward mass because of conservation of mass ٹھیک ہے to delta m1 یعنی ادھر پہ جو liquid کا mass ہے ڈیلٹا ڈیلٹا m2 یعنی دونوں کیا ہے بارابر ہے تو delta m1 کی جگہ ویل put کریں ٹھیک رو v1 delta t اور a1 is equal to delta m2 کی جگہ ویل you put کریں رو v2 delta t and a2 ٹھیک اب دیکھے density اور density constant ہی دونوں کر جائیں گے ڈیلٹا t delta t is constant to delta t ڈیلٹا t کے ساتھ اچھا یہ ہمارے ساتھ ابھی آئے گا a1 v1 is equal to a2 v2 تو اس equation کو کہتے ہے equation of continuity ٹھیک ہے اب ادھر پر جو a1 ہے یہ area ہے اور v1 ہے یہ velocity ہے ٹھیک ہے so there's equation as known as what equation of continuity یعنی equation of continuity کہا جاتا ہے یعنی area number 1 اور velocity number 1 یہ برابر ہوگا area number 2 اور velocity number 2 کا ٹھیک ہے مزید discussion کریں گے آگے جائیں گے اس کو اگر میں مزید simplify کرو تو یہ ہی سٹیٹمنٹ اگر میں اس سٹیٹمنٹ دیکھیں کہ in a steady flow of an incompressible and non viscous fluid تو ادھر پر میں نے پانی دیا ہے مثال کے طور پر the net inward flow of mass as equal to the net outward to view to آپ represent کرتا ہے state of flow ٹھیک تو mass میں کوئی variation نہیں آئے گی جتنا mass پہ one number portion پہ ہے اتنا mass portion number 2 پہ ہوگا ٹھیک mass میں کوئی variation نہیں آتا ہے تو اگر آپ کو mcqs میں آجائے کہ equation of continuity love conservation of energy ہے love conservation of mass ہے تو آپ absolutely کہیں گے کہ this is love conservation of mass اب اس کے بعد ایک اور equation آتا ہے برنالیز equation اس کے وپر بھی discussion کریں گے تو وہ love conservation of energy جی ہے ادھر پہ وہ discuss کریں گے انشاءاللہ دیکھ ادھر پر چھند باتیں ہیں جو بہت common سی بات ہیں اور ہر ایک بندہ اس کے بارے میں چاہیے کہ سمجھ نے کی کوشش نہیں بلکہ سمجھ نہ چاہیے ٹھیک کیا ہوتا ہے کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ area number 1 will be equal area number 2 velocity number 2 تو اس کے بارے میں سمجھ نا چاہیے اس کو اس طرح لکھ لے سکتا ہوں اس کو میں برابر لے سکتا ہوں اب دیکھیں کہ اگر میں rate of low volume کے بات کروں ٹھیک ہے نا تو ادھر پر میں لے سکتا ہوں کہ rate of low of volume ٹھیک تو مجھے تو پاتا ہے کہ a v کیا ہے constant ہے تو میں لے سکتا ہوں کہ a multiplied by length per unit time ٹھیک اب دیکھیں اس کو میں ایک سار represent کرتا ہوں کہ a v is equal to a multiplied by delta l by delta t اب ادھر پر a delta l کو کیا show کر رہا ہے volume show کر رہا ہے کیونکہ length کا unit meter ہے اور area unit meter square ہے میٹر اور meter square جب آپ میں multiply ہو جاتے میٹر کیوں بات آئیں تو اس کو میں لے سکتا ہوں کہ by a delta l جو ہے volume show کرتا ہے ٹھیک ہے volume show کرتا ہے تو a v is equal to a delta l by delta t آپ لے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے rate of change and volume will be equal تو یہی طریقہ ہے rate of mass ٹھیک تو کیا کروں گا rate of flow of mass تو دیکھیں اگر میں بتا رہا ہوں کہ میں اپٹوپ کہ a v is equal delta u by delta t اب میں کیا کروں گا کہ مجھے پتا ہے کہ density کس چیز کے برابر ہے دیکھیں density برابر ہے mass per unit volume کا برابر ہے دیکھیں ادھر سے volume کی value نکال داؤ ادھر سے برابر ہوگا delta m by rho کا برابر ہوگا اس volume کی جگہ میں یہ put کرتا ہوں تو a v is equal to one or delta t dot delta v میں لیکھ ستا ہوں کوئی issue نہیں ہے to a v is equal one or delta t delta v کی جگہ میں put کروں گا delta m by rho put کروں گا تو ادھر دیکھے ادھر پہ میں اگر ایس equation کو ایسا لکھوں کہ a v is equal to delta m one 0 delta m divided by delta t rho اور rho کو اس side پر لے کیا آؤ تو کیا بنتا ہے a v اپنے جگہ پر رو ادھر division میں ہے equality case پر آئے گا تو multiplication میں آئے گا rho is equal to delta m by delta t ٹھیک تو یہ آپ کو کیا show کرتا ہے یہ mass کے بارے میں کہ mass جو ہے کیا ہوتا ہے کہ rate of mass جو ہے یہ کس چیز کے برابر area volume and density of the fluid ٹھیک تو یہ چند چیزیں ہیں اس کے بارے میں آپ لوگ نے سمجھ نہ ہے اور چاہیے بھی کہ آپ اس کو کیا کرے اچھے طرح سے اس کو سمجھے ٹھیک دوسری بات تو جو سب سے اہم ہے equation of continuity کے بارے میں سمجھ لیکن اب چند concepts ہے اس concepts کے بارے میں آپ لوگ کو بات ہمیں سمجھ میں آگیا اب area times velocity is equal to constant میں کیا کروں گا velocity کو اپنی جگہ پر لگتا ہوں constant اپنی جگہ پر اور area multiplication میں تو equality کو اس پر جائے گا division میں اب دیکھیں کہ velocity is equal to constant times one word area تو constant کے جگہ پر 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 اس کا مطلب ہے کہ speed as inversely proportion to the area اس کا مطلب ہے یہ ہے کہ speed area کم ہوگا تو speed زیادہ ہوگا اگر area زیادہ ہوگا تو speed کم ہوگا یہ دیکھیں اب اس کا area زیادہ ہے اس tub کا ٹھیک ہے تو اس میں پانی کا speed ہے وہ بہت کم ہوگا لیکن دوسری طرف اگر دیکھیں تو اگر میں اسی طریقے سے جو اس کا میں ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ اگر ایسا river میں بناؤ کہ اوپر سے اس کا area کم ہو تو جو deeper area ہے وہ زیادہ ہے تو اس میں water speed بہت کم ہوگا اوپر دیکھیں تو area بہت کم ہے تو پانی کا speed ہے وہ زیادہ ہوگا اور نیچے جو speed ہے بہت کم ہوگا ٹھیک ہے ادھر پہ area کیا ہے بہت کم ہے تو اس کا مطلب ہے speed ادھر پہ پانی کا کیا ہوگا بہت زیادہ ہوگا سیمیلرلی جو ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں کس چیز کی صورت میں پائپ کی صورت میں کہ مثال کے طور پر یہ میں پائپ بناتا پہ پائپ کا area وہ کم ہے تو water کا speed جو ہے وہ کیا ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہی مثال ہے کہ speed اور area کی بیٹ جو relation ہے وہ inverse relation ہے ٹھیک ہے اور area زیادہ ہوگا تو speed کم ہوگا area کم ہوگا تو speed زیادہ ہوگا جیزرہ میں نے پائپ کا مثال دیا مثال کے طور پر آپ کے پاس یہی relation اور یہی جو آپ practically بھی apply کر سکتے ہیں کسی بھی پائپ کی surface کی اوبر ٹھیک ہے کہ ادھر پر area تو زیادہ ہے ادھر پر speed کیا ہوگا وہ بہت کم ہوگا یا velocity بہت کم ہوگی ٹھیک دوسرے سائیڈ پہ جائے تو ادھر پہ جو area ہے وہ کم ہے تو water کا velocity کیا ہوگا وہ بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اگر پائپ میں پانی جاتا ہے اور آپ اس کی surface کو تھوڑا دبالے area کم کر دیتے تو پانی کا ایک تیزدار نکلنا شروع ہو جاتا ہے کیوں یہ تیزدار نگلتا ہے کیونکہ آپ کو تو یہ پتہ آئے نا کہ میں نے جو area ہے وہ میں نے کم کیا ٹھیک ہے سو آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ڈیکشن میں ملیں گے برنالیز ایک ویشن کے ساتھ تو انشاءاللہ اس وقت تک اپنا خیال رکھے گا